اللہ سلام علیکم جیسے میں زائما였 16 امید کرتی ہم سب سے خیلی حصے ہوں گے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ صبح صبح کے ٹائم ہے ماما نے آج بہت جلی جلی خفرت اپڑی میں اٹھا گیا اٹھو 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 جلی جلی اٹھ کے موہر دو لوگ آپی جیچو کی قول آئی ہے کہ وہ لوگ آ رہے ہیں اور ماما بیچ میں جو ہے ماما کہیں گے کہ ناشتہ نے ہیدھر آگے کرنا ہے ناشتہ بنواہوں تو بھی ماما کے ساتھ بھی اٹھ کے جو ہے وہ ناشتہ بنوایا ہے ہلوہ اور چنے بنائے ہیں ماما بہت اچھے چنے گھری بناتی ہیں الہوری چنے چکن چنے تو وہ بنایا ہے اب ویڈ کر رہے ہیں کہ اب آپ پی جی جو آئے ہمیں فون کر کے اٹھایا اور خود آنے رہے بھی تک وہ آتے ہیں تو ان سے ملتے ہیں یہ بھی ملتے ہیں یہ پہ بھی نہیں ملی میں ان سے جب دوباری جانے لگی تب بھی نہیں ملی واپسی پہ بھی نہیں ملی تو اب ان سے ملتے ہیں خیر اور دیکھتے ہیں میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیں بل آئیکن کے بٹن کو دبان دے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو جو ہے وہ ایزی لی مل جائے اور میری ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں تھانکیو سو مچ چلیں جی دیکھتے ہیں آپ جو آتے ہیں تو کیا نیا ہوتا ہے کہاں جاتے ہیں کیا پلاننگ ہوتا ہے دو دن تو عید کی ہمارے گھن میں گزار یہ جی میں نے بنایا ہے یہ آپ نے بنایا ہے یہ میری مم نے بنایا ہے جی پرو شیف نے تو جی الحمدللہ یہ ہماری چینل اور حلوار رہی دی ہے یہ بنا کے ہم نے رکھ لیا تھا اور آپ جی جو کا ویڈ کر رہی تھے جو کہ نہیں آ رہے تھے خیر پھر آپ جی جو آئے ہم نے ناشتہ ماشتہ کیا بہت مزایا اللہ گلہ کیا آپ جی جو کہتے ہیں کہ ابھی ہم تیار نہیں ہیں تو ہمیں بھی روکے اندر مت لے کیا خیر پھر ہماری پلاننگ ہوئی کہ ہم نایی ہے تو ہم جلی جلی ہیں جو اپنا اس بیٹھ کے لئے میں ہمیں امن بالات ہے آپ ہی اینٹر ہوں ہو کر میں نے اپنا زمان میں گیرا پیک کیا سب کے کپڑے شپرے رکھے کیونکہ عید کا دن تھا کپڑے شپرے دوہے پریس ہوئے تھے سب ریڈی ہوئے ماما ریڈی ہوئی ماما بلکل ریڈی نہیں تھی ماما کہتی جب ہم لوہر پہنچنے کریں گے ہم ریڈی ہو چاہیں گے خیر نیچے گاڑی ساتھ سوف کی ہماری بارش کا موسم تھا بارش ہو رہی تھی ہماری گاڑی ہے ہم نے اس کے نسمان شمان نکھایا اور جو ہے وہ ہم جانے کے لیے ریڈی ہو گئے پھر میں باہر آکے اپنی ویڈیو بنا رہی تھی کہ ہم جا رہے ہیں اللہ حافظ ہونے لگے ہیں تو ماما اور بھائی بھی بیچ میں آگئے ان کے بغیر تو کوئی زندگی نہیں ہے خیر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے تو ویڈیو نہیں بنی کیونکہ ہم دھک سکپ گاڑی میں بیٹھے تھے بہت جو تھا وہ بہت زیادہ گاڑی میں ہم پھنس کے بیٹھے تھے کیونکہ سب جا رہے تھے خیر پھر میں نے سوچا جو راستے کے تھوڑے بہت جو ہے شورٹ لیتے چلتے ہیں ریالی مجھے بہت پسند ہے گرینوری تو میں نے کہا چلو جی رات میں جو ہے نا ہم چھوڑی ویڈیوز بناتے جاتے ہیں باقی سارے تو سوڑے ہوئے تھے آپی کی تو بہت ٹھیک نہیں تھی ماما آگے بیٹھے ہوئی تھی پاپا بیچے بیٹھے ہوئے تھے تو کبھی میں جیجو کو لوگیشن لگا کے دیتی تھی کبھی میں دیکھتی تھی کہ کوئی ایسی جگہ آئی ہے جہاں پر میں جا کر جو ہے وہ ویڈیوز بنا سکتی تو میں فٹا فٹ جیجو سے فون مانگتی تھی خیر ہم انڈر پاس پہ پہنچ گئے تھے یہاں سے ہم نے اتر گئے کافی ساری چیزیں لی میٹو سے بھی چیزیں لی اور ہم نے امتیاز مارس سے بھی جاتے ہوئے چیزیں لے کے گئے ان کے بھی بلوگ میڈٹ نہیں کر سکتی خیر پہ میرا فون میرے بھائی نے پکڑ لیا بھائیوں کا ہونا بہت بڑی نعمت ہوتی ہے الحمدلہ جہاں میں مجھے لگا تھا میں تھک گئی ہوں وہاں پہ بھائی لے کے ویڈیوز جو ہے وہ بنا دیتا تھا اللہ طرح ہم سب کو جو ہے ہمارے بھائیوں کو سیتن ورسلی والی زندگی دے کہ چھوٹے چھوٹے کلپ جو ہے میں ریکارڈ کرتی رہی دلہور کا جو پلان تھا ہمارا بیسکلی اچانک بناتا ہے ہم نے تو شام کو شادی پہ جانا تھا لیکن اچانک ہی جیجو نے اور آپی نے کال کر دی کہ ہم لوگ آ رہے ہیں اور ہم لوگ ناشتہ ریڈی کرو پہلے ہمیں لگا کہ جی مزاق کر رہے ہیں نہیں آنا لیکن پھر جب وہ لوگ پہنچ گئے ہمیں تب ماما نے کہا کہ نہیں وہ مزاق نہیں کر رہے آپی نے سائیڈ پہ اوکے کال کیا ہم نکل پڑے لہور کے لیے کیونکہ بچوں کو سیر کروانی تھی یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے عبداللہ نے جیجو کو کہا کہ مجھے بھی جو ہے وہ گاڑی جو ہے وہ چلانے ہیں لیکن جیجو صاحب نہیں مانے کہتے جی نہیں تو سیریند اور میں پیچھلا لانگا ہمارا سفر طے ہوتا رہا گھر جو رستے سے چیز لی تھی پر حالانکہ ناشتہ کر کے ہیوی والا نکلے تھے پھر بھی بچے جو ہیں پھر ہم سکے کی اترے ہم نے وہاں پہ سٹے کیا میں بہت ساتھ تھک گئی تھی میرے گلے کو بہت پیاس لگی تھی میں بہت تنگ بیٹھی تھی میں نے بابا کو کہا میں بہت تھک گئی ہوں مجھے کہیں اتار کے بھی ٹانگیں سیدھی کروا دوں تو یہ میرا بھانچہ یہ لڑائی کر رہا تھا کہتا ہے میں پیچھے بیٹھ بٹھ کے تھک گئی ہوں ہم مجھے آگے بھی جو بابا کی کون میں میں نے بھی کارچ لانی ہے خیر یہ یہاں آگر اپنے بابا کے ساتھ مستیاں کرنے لپڑا اور یہ آگیا جی ہمارا سکھے کی ہم یہاں پر اترے جب ہم یہاں پر اترے ہیں تو یہاں پر ایک اس میں ٹرال لے کے اندر کچھ بلز تھی بلا کہتا ہے میں نے چار بہنوں کی ویڈیو بنا کر تو میں دکھاتا ہوں مجھے نہیں بتاتا چار بہنیں کون سی ہیں مجھے بعد میں بتاتا لگا چار جو ہیں گائیں ان کی ویڈیوز بنا کر میں دکھا رہا ہے کہ یہ جگہ مجھے بہت اچھا لگی یہاں پر سیٹنگ ایریا بھی تھا جوائے ایریا بھی تھا یہاں پر لوگ جو ہے بچوں کو اپنوں کو جولے دلوارے تھے ہم نے یہاں سے کچھ کھایا پیا اور دوبارہ ہم جو ہے اپنی گاریوں بیٹ کے نکل پڑے تو یہاں سے ہم نے تھوڑی دیس ٹرال کیا تھا اس کے بعد ہم نے یہاں سے اپنی گاری شاڑی پیک کی اور ہم نکل پڑے اور ڈریکٹ ہم نے لوکیشن لگائی ریس کورس پارک کی ریس کورس پارک جب ہم پہنچے تو وہاں پہ اتنا راشتہ اتنا راشتہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی تھوڑے بہت میری کلپ میں دیکھنے کو مل رہا گا اتنا راشتہ کہ شاید ہم نے لگتا تھا ہم نے گلتی کر لیا یہاں پھولوں کے دکان آئی میں نے ماما کو کہا چلو آپ کے تصویر بناتی ہوں کیونکہ باقی سارے تو مور کے مالک ہیں لیکن میں جن جن لوگوں پہ میری بس چلتا ہے ان لوگوں کو میں بیچ میں اپنے ولوگ میں آٹ کر لیتی ہوں بھائی ماما باپا بچے خیر جب یہاں پہ آئے تو پاؤں رکھنے کی جوائی تھی اتنا راشتہ میں نے ماما باپا کو کہا یہاں پہ نائم بیس کرنے سے بہتر ہے یہاں پہ جولے بھی اتنے خاص نہیں تھے یہاں پہ جولے بھی اتنا راشتہ ہے کہ یہاں پہ سمجھ نہیں آلی بیٹھنا کہاں ہیں جولے کہاں پہ لینے جولوں پہ ہم گئے تو بہت راشتہ ماما کو کہاں یہاں پہ سیف پکس بناتے ہیں اور یہاں سے نکلتے ہیں خیر یہاں پر فاؤنٹین تھا ہم نے سب دن مہا پر نہ جا کر پکس بغیرہ بنائی اور میں اپنا ولوگ بنانے کے شکروں میں یہاں پڑی رہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا کتنا ٹو مچ کرا اوڈ ہے ہم نے ٹائم بیس کی ہے بغیر جو ہے فٹا فٹس جو ہے نا ماؤنٹین پہ ہم گئے فاؤنٹین پہ گئے اور جا کر وہاں پہ کچھ پکس بغیرہ کلک کی وہ بھی میری زور اور زبردستی کے ساتھ ہی کلک ہوتی ہیں خیر میں نے کہا کہ چلو آپ لوگ سب لوگ کھڑے ہو میں آپ لوگوں کو ایک سنیپ بنا لیتی ہوں خیر یہاں پہ میں نے سنیپ بنا لیتی پھر میں نے بھائی کو کہا کہ ہم تو میری بھی بنا دے نہیں تھی میں نے پتہ نہیں لگنا کہ فاؤنٹین چھے ہیں خیر پھر میں نے ماما کو کہا کہ چلو کوئی اور پک لیتا ہے نہیں لیتا ہم لوگ دونوں ماں بے ٹھیک تصویریں بنا لیتی ہیں میں نے ماما کے ساتھ تصویریں بنا ہی میری بچے کہتے ہیں ماما ہمارے بھی بنا تو میں نے کہا چلو دوسری بیٹھو تھا دیوی بنا دے نہیں تصویریں یہاں پہ بنانے کے بعد ہم لوگ یہاں سے نکل پڑے کہ اب ہم جو ہے وہ فوٹوز چلتے ہیں ہم نکلے تو تقریباً چھے بجے قریب یہ ساڑھے پانچ کے قریب ہم نکل پڑے تھے ریس کوس پاک سے اتنا اچھا ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا کہ مجھے یہاں کی ڈیکوریشن دیکھ دے کے دل گیا تھا کہ میں یہاں پہ اتر اتر کے تصویریں بنا ہوں لیکن کراوٹ اتنا زیادہ تھا کہ نہ مجھے کسی نے اتارا نہ میں اتر کے یہاں پہ تصویریں بنا سکیں جو ہے وہ فوٹوز جاتے جاتے ہیں ہمیں اتنا اندھیرہ ہو گیا تھا ہم شام کے نکلے ہوئے تھے اور ہم فوٹوز جا کے تقریباً ساڑھے آٹھ نو بجے کے قریب پہنچے یہ جگہ اتنی اچھی تھی جب ہم فوٹوز پہنچے تو فوٹوز میں ریس کوس پاک سے بھی زیادہ رش تھا اتنا کراوٹ تھا تو مچ کراوٹ تھا کہ میں یہاں کے بھی پریشان ہوگی خیر فوٹوز کے بعد بہت لمبی لائن لگی ہوئی تھی آپ بھی کہتی میں نے بھی جولے نہیں لینے میری طبعہ ٹھیک نہیں تھی میری بھی طبعہ ٹھیک نہیں تھی اور پھر بھائی کہتا کہ میں بھی نہیں لوں گا ویسے ہم جولوں کی بہت شکینا ہم نے سوچا کہ جو لو سندھ بات جاتے ہیں وہاں پہ بچوں کو جولے دلواتے ہیں خیر ہم لگ سندھ بات آگے یہاں گٹے کا شکر لی بچوں کا کارڈ بنوایا اور ہم نے یہاں پہ بچوں کو چھوڑ دیا کہ آپ لوگ چھو لے لو تو بچے تو کم جو ہے وہ اپنی گیمز گیرہ کھیل رہے تھے آپی اور بھائی جو ہے وہ ساتھ زیادہ زیادہ لگے ہوئے تھے اور میں کیمرامین بن کے ان کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ بھی ان کی ویڈیوز بنانے پر لگی ہوئے تھیں کہ یہاں پہ بھی بہت زیادہ برش تھا لیکن پھر بھی جب بچوں کو خوش کرنا ہوتا ہے تو بچوں کو خوش کرنے کے لئے انسان کچھ بھی کرتا ہے لیکن بچے جو ہیں وہ خوش نہیں ہوتے ہیں جب ہم ان کی مرضی سے دلواتے رہتے ہیں جھولے تب تک ہم اچھے ہیں ہم اچھی ماما اچھے باب ہیں اور جہاں ہی بچوں کی زید پوجی نہیں ہوتی بچوں کی فرمایش پوجی نہیں ہوتی وہاں پہ جو ہے وہ ماما بابا جو ہیں وہ گند ہو جاتے ہیں اللہ اللہ میری اببو کو صرف اندر اس تیتہا فرمائے میری اببو نے ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ یہی کیا ہے کہ آپ میری بیٹیاں انجوائے کریں ان کی جو بچے ہیں وہ ہم سنبھال لیتے ہیں یہاں پہ بیپی کا چوٹا بیٹا بہت تن کر رہا تھا پاپا ماما نے اسے سنبھال لیا ہوتا وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ جا کے باقی بچوں کو جھلے دلو آپ انجوائے کرو کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ سارے بچے جو ہیں وہ لگے ویٹھ انجوائے کرنے بچے تو کام انجوائے کر رہے تھے گیم میں جو ہیں وہ زیادہ عبداللار آپ پہ ہی کھیل رہے تھے یہاں صرف نہیں ہونے کے بعد پیسے کہ ہم گھاڑی میں کافی کھانا شانہ کھاتے آئے تھے ہمیں بوک نہیں تھی لیکن پھر بھی جب سب نے ڈسکس کیا انہوں نے کہا جی تھوڑا تھوڑا کھا لیتے ہیں کیونکہ اس کے بعد ہم نے اپنی پوپو کی درف جانا تھا پوپو کو ڈسٹرپ نہیں کرنا تھا پوپو کی دبیت جو تھی وہ ٹھیک نہیں تھی تو کہہ رہے یہاں میں بچوں کو جھلے چھلے دلوائے ہر چھلے کے بعد ہم بچوں کو کہہ رہے تھے کہ بس کرو بس کرو لیکن بچوں کی بات ہی نہیں ہو رہی تھی تو اب اس کا گفت ملنا تھا اس کے بعد ہم پوٹرز میں ہی ایک جی دی ریسٹورنٹ ہے وہاں پر آئے وہاں پر آکے ہم نے سوچا جی یہاں پر کچھ ہلکہ بلکہ کھا لیا جائے سب اوپر جا چکے تھے میں ہی لاسٹ پہ رہ گئی تھی میں بابا نے بھائی کو بیتا چھوڑی تھا یہ ان کی ایم بیس ہے اور کہتے ہیں جتنا بڑا ملک ہے اتنی بڑی پرائیسز ہیں یہاں پر تو ہم نے بہت کم کھانا اور گیا تھا کیونکہ اپی جی دی بھی ٹھیک نہیں تھی انہیں وومیٹر موشن لگے ہوئے تھے پھر بھی ہم نے جس بار بیگیو پلیٹر ہی اورڈر کیا تھا ساتھ بھی ہم بہت ہاتھ بل بن گیا تھا خیر ہم نے کھانا جانے کھانے کے بعد یہاں سے سیدھا جو ہے وہ پوپو کے گھر جانے چھوڑ کیا جانے کے لیے ریڈی ہوئے تصویر بنائی ہم پوپو کے گھر پہنچ گئے یہاں تک میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ کراوڈ پول آیا تھا جیسے ہم پوپو کے گھر آئے ہیں میں نے آکر ہم پوپو نے ہمارے بستر کی ہوئے تھے ہم آکر سونے کی تیاری کرنے لگ پڑے نیکس ویڈیو کا آپ ضرور ویڈ کیجئے گا